ہماری کلاس تھی اس میں ہم آپ کو قرآن فہمی کے اصولوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بتا رہے تھے اور زیادہ تر ہماری گفتبو جو ہوئی تھی وہ قرآن کی تفسیر کی اخسام کے اوپر ہو رہی تھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ابھی ناتمام تھیں اور ارادہ ہمارا یہ ہو رہا تھا بلکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو جاری رکھیں گے لیکن اب کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے فیلحال ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ حدیث فہمی کے اصول ہے تو اب ہماری گفتبو جو ہوگی آج سے انشاءاللہ وہ حدیث فہمی کے اصول پر ہوگی اور وہ جو قرآن کے سلسلے میں کچھ چیزیں رہ گئیں وہ انشاءاللہ کسی اور مناسب وقت کے اوپر آپ کو بتا دی جائیں گی اچھا اب یہاں پر حدیث فہمی کے اصول کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے لیکن ظاہر ہے کہ حدیث فہمی آپ متوجہ رہے ہیں ہم آج طرح حدیث فہمی کے اصول کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ خود حدیث کیا چیز ہے سرسری طور پر بہت تفصیل میں نہیں جائیں گی آواز نہیں آرہی آئے گی ابنی بہت تفصیل میں جائے بغیر تھوڑی سی تعریف حدیث کی حدیث کے لیے اور متبادل الفاظ کچھ استعمال ہوتے ہیں ان کا تذکرہ اس کے بعد پھر ہم احادیث کی اقسام بتائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا چاہیے ہے کہ کون سی حدیث جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے جب اس کی حیثیت معلوم ہوگی تب ہی ہم اس کو سمجھنے یا نہ سمجھنے کے اوپر بات کریں گے تو بنیادی چیز جو ہے وہ حدیث کی حیثیت اس کا مستند یا غیر مستند ہونا یا کس حد تک مستند سمجھا جا سکتا ہے اس سے ہم یقین حاصل کر سکتے ہیں گمان حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو رکھ کر سکتے ہیں بنیادی طور پر یہ گفتگو بہت طویر ہے احادیث کی اقسام کی لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور کم وقت میں ہمیں حدیث فہمی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن اگر آپ لوگ کی توجہات رہیں اور آپ لوگ تیزی سے ہماری گفتگو کو سمجھتی رہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے کیونکہ وقت تو جو ہے وہ ہے اب رختار تیز ہو جائے گی تو زیادہ چیزیں آ جائیں گی ٹھیک ہے اچھا یہ تو ایک تمہینی بات ہو گئی ہماری آپ کے درمیان اب آئیے ہم آپ کو یہاں سے شروع کریں کہ لفظ حدیث جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اور ہم کہاں لفظ حدیث استعمال کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ حدیث کے بنیادی اور لغوی معنی یا وہ معنی جس معنوں میں قرآن میں بعض درہاں استعمال ہوا ہے وہ کوئی بھی بات کوئی بھی کلام کوئی بھی گفتگو اس کے معنی لئے لفظ حدیث استعمال ہوا ہے کوئی گفتگو کوئی بات سورہ تحریم میں پروردگار عالم نے لفظ حدیث استعمال کیا ہے وَأَسْسَرًا نَبِيَّا إِلَىٰ بَعَذِ عَذْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب رسول نے اپنی ازواج میں سے کسی کو کوئی بات بتائی اب یہاں پر ویسے مقوم قرآن کے ادبار سے یہ ہے کہ رازدارانہ طور پر بتائی تو یہاں پر بات کی بات کے لئے لفظ حدیث استعمال ہوا ہے اسی طرح حدیث کا لفظ بعض اوقات عبرت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً کہا گیا کہ وَجْعَلْنَا هُمْ اَحَدِيثًا کہ ہم نے ان کو احادیث قرار دیا یعنی ان کو مقامِ عبرت قرار دیا اچھا اب اس کے بعد یہ تو ہوا لغوی معنی استلاحی معنی حدیث کے کیا ہے استلاحی معنی حدیث کے ہمارے نزدیک یعنی مکتبِ تشیعوں کے نزدیک استلاحی اس میں ہم تین چیزیں استعمال کرتے ہیں قولِ معصوم فیلِ معصوم تقریرِ معصوم قولِ معصوم رسول نے کوئی بات کی معصوم نے کوئی بات کی وہ حدیث ہوئی فیلِ معصوم معصوم کا فیل اور تقریرِ معصوم یعنی معصوم کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور معصوم خاموشی اختیار کریں اس طریقے سے کہ وہ خاموشی رضا مندی شمار کی جائے اگر آپ عام مسلمانوں کے نزدیک حدیث کی تعریف کریں تو یہاں پر معصوم کی جگہ رسول کا رضا استعمال کریں اچھا تو اس طریقے سے حدیث میں جب ہم تعریف کرتے ہیں اس کی تو کال فیل اور خاموشی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم عام طور پر فیل کے لیے حدیث کا لفظ نہیں بلکہ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں مثلا ہم یہ نہیں کہتے کہ مسواق کرنا حدیث رسول ہے حالانکہ فیل ہے لیکن تعریف جب ہم کرتے ہیں تو ان تین چیزوں کو درمیان میں لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک بات کہی کہ کچھ متبادل الفاظ ہیں یعنی کچھ الفاظ اور بھی ہیں کہ جو اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں جس میں حدیث استعمال ہوتی ہے اس کو بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اکثر گفتگو میں وہ الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں اکثر کتابیں آپ پڑھ رہی ہوں وہاں پر وہ الفاظ آ جاتے ہیں اور بعض اوقات احادیث کی کتابوں کے نام بھی ان استلاحات کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو اس میں ایک پہلا نام ہے اثر الف سیرے اثر اثر کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کی جمع آثار ہے اور اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا آثار اہلِ بیت حدیث کے ہم معنی ہمارے اکثر علماء نے لفظ اثر کو قرار دیا ہے جس میں علمہ بہہددین عاملی اور زین الدین شہید ثانی یہ دو علماء خاص طور سے قابل ذکر ہیں جنہوں نے لفظ اثر بمانی حدیث خرار دیا جی علماء بہہددین عاملی اور زین الدین شہید ہمارے بعض علماء نے وہ کتابیں جس میں معصومین کی احادیث جمع کی ہیں بعض اوقات اس کا نام بھی اسی عدبار سے رکھا ہے جیسے ایک کتاب ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کفایت الاسر مقتضاب الاسر بھی ایک کتاب ہے تو کیا ہے کہ جہاں پر احادیثیں جمع کی ہیں اس کو لفظ اثر استعمال کیا ہے وہاں پر ایک لفظ اور حدیث کے ہممانی ہے خبر اکثر آپ سنتے ہیں اخبار اہل بیت میں یہ چیز ملتی ہے یا یہ چیز اخبار اہل بیت میں کبھی نظر سے نہیں گزی تو وہاں اخبار سے کیا مراد ہے خبر کی جمع یعنی احادیث اہل بیت اخوال اہل بیت لفظ خبر جو ہے اس کو بعض اوقات غیر معصوم کے قلام کی طرف بھی یا غیر معصوم کے قول کی طرف بھی نزبت دی گئی ہے یعنی صحابی کا کلام کسی امام کے صحابی کا یا رسول کے صحابی یا طابعی کا کلام یا کسی صالح عالم کا کلام اسی حضبار سے جو لوگ تاریخ کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو اخباری اور جو لوگ حدیث کے اوپر زور دیں انہیں محدثین وغیرہ کہا گیا تو بہرحال بعض اوقات کی لفظ حدیث کے معنوں میں اور بعض اوقات غیر معصوم کے کلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں تک ہم نے گفتو کر لی اس سے زیادہ وضاحت اور اس سے زیادہ تفصیل میں فیل حال ہم نہیں جائیں گے اب آپ آجائیے ایک اور لفظ جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں سنت سنت سے مراد فیل معصوم ہے اچھا یہ تو حدیث کی عام تعریف ہو گئی اچھا اب اس کے بعد ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے حدیث یا قدسی حدیث یا قدسی کی تعریف آپ لوگوں کو معلوم ہے درجہ لیکن مثلا وہ خود ہوتی کیا تیز ہے کلام خدا ہی کا ہے لیکن یہ کہ قرآن نہیں ہے موجزہ نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کو معلوم ہے کافی اس سے زیادہ اس کی تعریف ہم اس میں کریں گے بھی نہیں اچھا اب اس کے بعد جہاں ہم آ رہے ہیں حدیث فہمی کے اصولوں پر وہاں تک پہنچنے کے لئے یہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں جی ہاں بات یہ ہے کہ جو رسول کہتے ہیں اس میں الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے الفاظ خود رسول کے ہوتے ہیں بفاہیم اللہ کے ہوتے ہیں ہم جو تعریف آپ کو بتا رہے ہیں بس یہ ایک عمومی تعریف ہے بہت گہرائی میں جانے والی تعریف نہیں ہے کیونکہ اس پر بحث بہت تفصیلی ہو جاتی ہے کہ رسول اگر کوئی بات کہتے ہیں تو وما ینت قرآن الحو کے عزبار سے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے چاہے الفاظ رسول کے اپنے ہوں چاہے اللہ کے ہوں لیکن حدیث میں حدیث خصی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے یہ پھر تھوڑی تفصیلی بات ہو جاتی ہے مگر ہم نے اس وقت آپ کے لئے چھوڑ دیا ہے کہ ہم جلدی لی کلاس کو آگے بڑھیں اب یہاں پر صرف ایک نقطہ اور ہوتا ہے جس کی ہم وضاحت نہیں کریں گے صرف آپ لوگ کے کان میں ڈال رہے ہیں کہ ہم ہر معصوم کے کلام کو حدیث کہتے ہیں جبکہ ہمارے عقیدہ کے مذاویق وہی تو صرف رسول پر نازل ہوتی ہے تو یہ کیا ہے اس کو کیوں حدیث کہتے ہیں مطلب یہ تفصیل ہو جائے گی اس میں نہیں جانا اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک باقیدہ علم ہے حدیث فہمی کا حدیث کو سمجھنے کے اصولوں کا باقیدہ پورا ایک علم ہے ہمارے پاس اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ہم حدیث کو آپ کو اس طرح سمجھائیں کہ یہ وہ ہے دیکھئے حدیث میں حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں عام طور پر جب حدیث آپ کے سامنے آئے گی تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حدیث جو آپ لوگ بہت زیادہ سنتے بہت زیادہ پڑھتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے حدیث کے قصہ بہت پڑھتے ہیں حدیث کے قصہ میں آپ نے کبھی غور کیا کہ دو حصے کیا ہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے حدیث کے قصہ میں پوری سلسلہ سند عموم بیان نہیں ہوتا ہے لیکن اگر بیان کیا جائے تو ایک لمبہ سلسلہ سند آ جائے کیونکہ جناب سیدہ سے جابر ابن عبداللہ انساری نے نقل کیا لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے براہر جابر ابن عبداللہ انساری سے تو نہیں سنائے درمیان میں ایک طویل سلسلہ ہے کبھی موقع ہوگا تو پورا طویل سلسلہ ہم آپ حدیث قصہ کا لکھ آئیں گے کہ جابر ابن عبداللہ انساری سے کہاں تھکاتا ہے خیر بارہل وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو کیا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ حدیث قصہ میں جہاں آپ حدیث کا پہلا حصہ ملتا وہ وہ ہی ہے انجابر ابن عبداللہ انساری ٹھیک انجابر ابن عبداللہ انساری سے آپ شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان فاطمہ تو کیا ہوا کہ آپ نے ایک سلسلہ بیان کیا ہے اب اس کو آپ نے تو دیا دو ہی نام لیے لیکن اگر پورا بیان کرتے چلے جائیں تو یہ جو ہے یہ حدیث کی سند کہلاتی سند اس کو کہتے ہیں حدیث کی سند اچھا اب اس کے بعد حدیث میں بیان کیا کیا گیا جو کچھ شہزاری سلام اللہ نے بیان بتایا اس کو نقل کیا گیا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ جو ہے اس کو حدیث کا دوسرا حصہ کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مطن مین تینون یہ حدیث کا مطن ہے تو اس طرح حدیث کے دو حصے ہو گئے ایک سند اور ایک مطن مطن وہ مطن اچھا تو عام طور پر جب آپ حدیث پڑھتی ہیں تو آپ حدیث کی کتاب میں اسی طرح پڑھیں گی کہ مثلا آنی ابن ابی عمر ان ناف ان ابو صالح ان ابراہیم ابن موسی ان ضرار اس طرح سے الفاظ ان فلا ان فلا ان فلا یعنی فلا نے فلا سے سنا اس سے فلا نے روایت کی یا اس سے نقل کیا اس سے سنا اب وہ پھر تحمل حدیث وغیرہ آگے چل کے آپ کو بتائیں تو کیا اس نے اس اس کو آپ حدیث کا ایک حصہ کہیں گے سند اس کے بعد گفتگو ہوئی کہ قال ابی عبداللہ کہ ابی عبداللہ نے یہ فرمایا اب وہ جو فرمایا جو جملہ حدیث کا آیا جملے آئے وہ پھر کیا ہے وہ مطن حدیث جی جو اصل بات بیان کی جا رہی ہے وہ مطن ہے اور وہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ہمیں پاس آئی کہا سے وہ سند اچھا اب صورت یہ ہے کہ احادیث جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا احادیث کی حیثیت کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے ہمیں کلام معصوم کا یقین حاصل ہوگا یا کلام معصوم ہونے کا ذن حاصل ہوگا گمان حاصل اس سلسلے میں کسی قسم کا اعتبار نہیں آئے گا کہ یہ معصوم نے کہا ہے اس لحاظ سے ہم احادیث کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیتے احادیث کو مختلف درجات میں تقسیم کرنے کے کچھ اصول ہیں اور کچھ قواعد و ضوابط ہیں اس میں ایک پہلا اصول پہلا ذابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حدیث کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس کو نقل کرنے والے راویوں کی تعداد کتنی ہے کتنے لوگوں نے اس بات کو سنا اور بیان کیا کیونکہ دیکھیں اب جیسے اس وقت ہم آپ کے سامنے کلاس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں اب اگر یہاں سے کوئی ایک طالبہ جا کے کہیں کہ ہم نے ان سے یہ سنا اس کی بات کچھ اور ہوگی اور اگر پچیس پچاس کھڑیوں کے کہیں کہ ہم نے ان سے یہ سنا تو اس کی بات کچھ اور ہوگی اس میں کچھ زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا اچھا اب اس کے بعد آپ لوگوں میں سے مثال طور پر جنہوں نے براہراز ہم سے سنا ہے یہاں سے 60 65 یا جتنی بھی طالبات ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں وہ کہیں جا کے دیر سو دو سو آدمیوں سے بیان کریں کہ ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اب وہ دیر سو دو سو جنہوں نے آپ سے سنا وہ جا کے ہزار دیر ہزار کے سامنے بیان کریں کہ ہم نے ان کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے فرانسے یہ سنا تھا اب وہ ہزار دیر ہزار جب آگے بات کریں تو پانچ سات ہزار دس ہزار سے بات کریں تو اس طریقے سے اقتعداد راویوں کی ہر زمانے میں بہت سی ہو کہ وہ بیان کریں کیونکہ اب ایک زمانہ ہے جب وہ زمانہ گزر جائے گا جن لوگوں سے بچوں سے جمانوں سے آپ نے بیان کیا تھا وہ بڑے ہوئے وہ انہوں نے اور لوگوں سے بیان کیا تو نسلن وقتن فوقتن زمانے کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں بیان کرنے والے جو ہیں وہ اگلے زمانے کے ہوں جنہوں نے رسول سے سنا تھا وہ زمانے کے تھی اب جنہوں نے ان سے سنا وہ اس کے بعد زمانے کے ہوں گے تو کیا ہوا کہ یہ سلسلہ راویان جو ہوگا یہ زمانے کے ساتھ ساتھ آگے پڑھے گا ان سے اتنے لوگوں نے سنا پہ ان سے اتنے لوگوں نے بیان کیا اتنے لوگوں اتنے ہوں کہ اتنے لوگوں کا بے اقوی جھوٹ بولنا خلاف عقل یعنی آدمی کی عقل یہ کہہ اتنے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگی اتنے لوگ سب جھوٹ بولیں گے ایک آدمی جھوٹ بول لے دو جھوٹ بولنے چار بول لیکن یہ کہ پچاس آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں پھر سو آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں پھر دیرہ سو آدمی دو سو آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر ہمیں یقین بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا تو یہ حدیث کی ایک مثالی شکل ہے کہ ہر زمانے میں راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ اتنے لوگوں کا بے ایک وقت جھوٹ بولنا خلاف عقل ہو جائے رسول اللہ نے مسجد میں ایک بات کہی اب مسجد میں دو ہزار آدمی جمع تھے دو ہزار آدمیوں نے سنا تو اب اس میں سے دو ہزار نے نہیں تو دو سو نے بیان کیا کہ ہم نے رسول کو یہ کہتے سنا پھر ان دو سو سے جب کا زمانہ گزر گیا اس کے بعد والے لوگوں نے بیان کیا تو دو سو سے تو پانچ سو نے سنا ہوگا انہوں نے بیان کیا تو ہر زمانے میں جب اتنی بڑی تعداد بیان کرنے والوں کی ہو کہ جس کی بارے میں اقلم یہ نہ کہا جا سکتا ہو کہ اتنے لوگوں نے بے ایک وقت جھوٹ بولا تو ایسی حدیث جو ہے وہ بہتبار تعدد راوی بہترین اور مثالی حدیث ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیں مکمل یقین حاصل ہو جاتا ہے ایسی حدیث اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ جس کو ہر زمانے میں راویوں کی بڑی تعداد نے نقل کیا ہو تو ہم اس حدیث کے اوپر یقین کر لیں گے اس حدیث کے اوپر مکمل ادبار کر لیں گے لیکن صورتحال کیا ہے کہ ہمارے پاس جو تعداد نقل کرنے والی ہو وہ گنتی کی چند حدیث ہیں اس سے زیادہ نہیں ایسی حدیث کو ہم کا نام ہے حدیث تواتر کس والے کو لکھ رہے ہیں آپ کو لکھ دے رہے یہ کہہ رائے گی حدیث تواتر کہ جہاں پر رابیوں کی اتنی تعداد ہر زمانے میں ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے یہ بہترین حدیث ہے اور سب سے زیادہ اعتبار کے قابل یہی حدیث تواتر ہے اب یہ حدیث تواتر جو ہے اس کی بھی دو قسم ہے حدیث تواتر کی دو قسم ہیں ایک ہے تواتر بال لفظ و معنی تواتر بال لفظ و معنی ایسا تواتر جس میں الفاظ بھی سب نے وہی استعمال کیا ہوں کہ رسول نے یہ کہا یا معصوم نے یہ فرمایا تو تو وہی جم ہر شخص وہی جم دور آ رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں تو ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں تواتر بال لفظ بل معنی یحنہ بھی کہیں جب بال لفظ تواتر ہوگا تو بل معنی خود بخود ہو ہی جائے گا اور دوسری حدیث کی قسم تواتر میں ہے تواتر بال معنی تواتر بال معنی اس میں کیا ہے کہ الفاظ تو بدل رہے ہیں کوئی کسی لفظ جملوں میں کہہ رہا ہے کوئی کسی جملے میں کہہ رہا ہے لیکن بعد جو کہہ رہے ہیں وہ سب ایک ہی کہہ رہے ہیں کسی نے کسی طریقہ سے کوئی الفاظ استعمال کیے کسی نے کچھ الفاظ استعمال کیے الفاظ تو بدل گئے لیکن معنی جو ہیں مجموعی طور پر وہ ایک ہی رہے مفہوم وہی رہا معنی وہی رہے تو عقلی تواتر میں الفاظ بھی مشترک ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہوئی حدیث تواتر بالمانی کہ تواتر ہے لیکن الفاظ میں نہیں ہے معنوں میں ہے اب ہمارے پاس بدقسمتی سے جتنی بھی احادیث ہیں اس میں حدیث سے تواتر باللفظ نہیں ہے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہمارے پاس یہ صرف ایک تصور ہے ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے کہ جو حدیث تواتر بالمانی بھی بھی حدیث سقلین حدیث مولایت اور اس قسم کی وہ احادیث جو اکثر رسول نے بہت چیز زور دے کے جیسے منکنتو مولا وغدیر میں سب کو جمع کر لیا دھوپ میں روک لیا کہ کسی تہاں تو یاد رکھو تو ایسی جو حدیث ہیں وہ تواتر بالمانی ہیں تواتر بالمانی تو ہمارے پاس اب احادیث کے زخیرے میں بہت بار تعدد راوی بہترین حدیث جس پر ہم اعتماد اور یقین کر لیں وہ حدیث تواتر بالمانی ہے اور حدیث تواتر بالمانی ہم دھونڈنے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک بالکل واضح ہو گیا کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی اس میں اچھا اب اس کے بعد وہ حدیث جس کے لئے ہم یہ کہیں کہ اب ہم نے بتایا آپ کو تواتر بالمانی ناپید ہے ہی نہیں سرے سے ثابت ایسے ہوئی کہ جتنی کتابیں سپڑ اجازہ نہیں ملے گی ہاں بعض جگہ بعض ضرابیوں نے کچھ تواصف کیا ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ حدیث تواتر ہے یہ حدیث تواتر میں شمار ہو گئی تو اس کے بعد پھر کون سی حدیث ہیں جن کے اوپر ہم یقین کر لیں جس سے ہم یہ تیہ کر لیں کہ رسول نے یا کسی معصوم نے یہ بات فرمائی ہوگی اب یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان مسلمانوں کے سامنے ان لوگوں کے سامنے رسول بات کر رہے ہیں کہ جن کے سامنے گیارہ سال تک روزانہ پانچ وقت نماز پڑھی اور ان سب نے پڑھی بھی رسول کے ساتھ اور آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں ہاتھ باندھیں کہ یہاں کھول نیک کھڑے وں کہ کھویت سمجھ میں آیا سمجھ ہی نہیں ایچی حدیث ہیں ہاں بیٹھ ہاں کلمہ الہ الہ نہیں ہاں ابھی ہم یہ نہیں کہ رہے ہیں کہ تواتر میں ہے ہی نہیں تواتر بالمانی میں حدیث ہیں ہمارے پاس اچھا اب اس کے بعد ایک صورت اور ہے کہ یہ تو ہم نے ایک مثال قائم کی کہ ایسی حدیث ہونا چاہیے کہ رسول کے سامنے ہزار دو ہزار آدمی ہیں رسول مسجد میں بات کر رہے ہیں یا رسول میدان جنگ میں بات کر رہے ہیں تو پورا لشکر وہاں موجود ہے ہاں بالفرض رسول نے گھر میں کوئی بات کی اس وقت خالی ازواج تھی یا گھر کے افراد تھے لیکن مسجد میں بات کی کہیں راستے میں سفر پر جاتے ہوئے میدان جنگ میں جاتے ہوئے غزوے کے لیے نکلتے ہوئے لشکر کے درمیان میں کوئی گفتگو کٹتے ہوئے گئے تو وہ تو سب نے سنی لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایسی حدیث ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں یہ تواتر بالمانی جو ہے نا یہ سیکلو حدیث نہیں ہے ہمارے پاس بہت تھوڑی سی حدیث ہیں دہائیوں میں مل جائیں بڑی بات اچھا اس کے بعد ایک حدیث کی قسم ہے جس کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں وہ ہے حدیث مستفیس حدیث مستفیس حدیث مستفیس کون سی حدیث ہے اس کی تعریف آپ لوگ لکھ لیں حدیث مستفیس جو ہے وہ وہ حدیث ہے کہ جسم کی ہر کڑی میں راویوں کی تعداد کم سے کم چار ہو چار آدمی تو بیان کریں کہ ہم نے رسول سے سنا یا ہم نے خلا امام سے سنا پھر چار آدمی بیان کریں کہ ہم نے ان سے سنا پھر چار آدمی بیان کریں کہ ہم نے ان سے سنا لیکن اس زمانے میں تین آدمی وں نے کسی معصوم سے سنا پھر ان سے تین نظر نہیں آرہا کو ان سے پھر تین افراد نے سنا پھر ان سے تین نے سنا ان سے تین نے سن کے بیان کیا تو ایسی حدیث جس کے راوی ہر قری میں کم سے کم چار یا تین ہو ہر قری میں راویوں کی تعداد کم سے کم چار ہو یا اگر آپ بہت نرمی بڑھتے ہیں تو تین ہو تین سے کم اگر ہوں گے تو پھر ہم اس کو حدیث مستفیض نہیں کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس حدق سے تو الہم نہیں آرہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے یا سچ ہے ہم نے یہ دیکھا کہ چار آدمیوں نے بیان کی پھر چار آدمیوں نے بیان کیا پھر چار آدمیوں نے بیان کیا ہم نے سمجھ لیا کہ ٹھیک ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس راویوں کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے جس سے ہمیں پتا چل گیا کہ ہی جھوٹی ہے ابھی تو ہم صرف راویوں کی تعداد پر بات کر رہے ہیں ویسے ایک قسم کی ایسی چیز ہے جس پر یقین کیا جا سکتا ہے مستند وہ جس کی سند مضبوط ہو اور سند بارد سند ہے اچھا اس کے بعد ایک اور حدیث کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں ہائیں حدیث مشہور حدیث مشہور حدیث مشہور جو ہے اس میں ہم راویوں کی تعداد کو اس طرح سے نہیں گنتے جیسے تواتر اور مستفیض میں گنتے ہیں لیکن یہاں پر اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس حدیث کے اوپر عمل کیا جاتا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان یہ حدیث مشہور رہی ہے لوگ اس سے واقف رہے ہیں ہر زمانے یعنی یعنی عام لوگوں میں اس بات پر شورت رہی ہو کہ اس حدیث پر لوگ عمل کرتے رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث بیان کی جائے کہ رسول نے فرمایا کہ جانور کو ستا کے نہ مار ہو اب ہر زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے لوگوں میں مشہور تھا کہ نہیں رسول نے منع کیا ہے جانور کو مارنے سے پہلے ستاؤ نہیں تو اب کیا ہوا یہ چیز جو ہر زمانے میں مشہور رہی اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے ایسی حدیث کو ہم حدیث مشہور کہیں تو ایسی حدیث ہیں جنہیں ہم حدیث مشہور کہیں تاریف آپ کی سمجھ آگئی نا ہر زمانے میں شہرت رکھتی ہوں اور لوگ اس پر ایک تعداد لوگوں کی ضرور نہیں کہ سبھی لوگ کرتے ہیں کچھ تعداد لوگوں کی اس کے اوپر عمل کرتی رہی ہو تو وہ ہوگی حدیث مشہور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث تواتر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا صرف فضیلت امیر المومنین کے بارے میں کچھ حدیث ہیں جو حدیث تواتر بالمعنی میں آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ حدیث مستفیز میں بھی ہمارے پاس بہت ہی کم حدیث نکلتی ہیں جن کو ہم حدیث مستفیز کہہ سکیں لیکن حدیث تواتر پر بھی ہم یقین حاصل کر لیں گے حدیث مستفیز پر بھی کر لیں گے لیکن حدیث مشہور کتنی ہیں ہمارے پاس بہت کم نہ ہونے کے برابر حدیث مستفیز کتنی ہیں بہت کم نہ ہونے کے برابر حدیث تواتر بہت ہی کم ہیں تو اب کیا ہوا کہ حدیث کی ہم نے قسمیں پڑھیں حدیث تواتر حدیث مستفیز حدیث مشہور تین قسمیں پڑھیں یہ تین قسمیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس شاز لے اب ہمارے پاس ایک قسم حدیث کی جس کو ہم چوتھ قسم کہیں گے وہ رہ جاتی ہے وہ ہے حدیث غریب کیا کہیں غریب غریب حدیث غریب اب ہی رعیث کے بعد میں آئیں حدیث غریب حدیث غریب کس کو کہتے ہیں حدیث غریب اس کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا ہر زمانے میں ایک ہی رعیو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے امام سے سنا تھا پھر کوئی ایک آدمی ملا اس نے کہا میں نے اس سے سنا تھا پھر کوئی ایک آدمی ملا اس نے کہا میں اس سے سنا تھا مثلا زرارہ نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ امام نے یہ فرمایا تھا اب اس کے بعد کوئی ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ذرارہ سے سنا تھا کہ انہوں نے امام سے یہ بات نقل کی ہے پھر ایک آدمی ملا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے یہ سنا تھا کہ اس نے امام سے یہ سنا ہے تو کیا ہوا کہ اس کی جتنی قڑیاں ہیں اس میں ایک آدمی سے زیادہ کوئی دوسرا ہی نہیں بس ایک حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث غریب جس کی ہر قریم صرف ایک رابی ہو ہمارے پاس حدیث کا جتنا ذخیرہ ہے سب حدیث غریب کر حدیث غریب کے علاوہ ہمارے پاس حدیث آئی نہیں تو کیونکہ ہمارے پاس ذخیرہ احادیث جو ہے وہ سب کا سب حدیث غریب ہی ہے اب اس لحاظ سے ہم احادیث کو پرکنے کے لیے احادیث غریب کی بہت سی قسمیں بناتے ہیں کہ کس حدیث غریب کو مان لیں اور کس حدیث غریب کو رد کر دیں کیونکہ راویوں کے ادبار سے ہمارے پاس ایسی حدیث ہائیں نہیں کہ جن کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں تو اب ہمارا وہ علم جس سے ہم احادیث کے پرکنے کا علم یا علم درائیت کہتے ہیں احادیث کو سمجھنے کا علم عادیث فہمی کا علم اس کی بنیاد حدیث غریب پر ہے یہ لکھ لیا آپ نے تو جتنا غور و خوص ہم کرتے ہیں جتنی چھانوین کرتے ہیں جتنے اصول ہم استعمال کرتے ہیں احادیث کے پرکنے پر وہ سب کے سب حدیث غریب پری کرتے ہیں ہم اچھ اچھ اب آپ اپنی ہیڈنگ قائم کیجئے سرخی ڈال لیے حدیث غریب کی اقسام یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے حدیث غریب کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا ہے فرسٹ ٹائم سنا ہے ابھی تو بہت سے چیزیں ہیں جہاں فرسٹ ٹائم سنیں گے حدیث مصطفیز پہلے سن چکی ہیں ابھی اور بہت سے چیزیں ہاں فرسٹ ٹائم سنیں گے اچھا اقسام حدیث غریب لکھا آپ نے اچھا اب اقسام حدیث غریب جو ہیں اس میں پہلی قسم ہے پہلی قسم ہے غریب المتن والاسنات یعنی اس کا مطن بھی غریب ہے اور اسنات بھی غریب ہیں جی مطن والاسنات یعنی ایسی حدیث جس کا مطن اور اسنات دونوں کے لئے غریب کا لفظ استعمال ہو والد نہیں کوئی اس کا باپ سوڑی ہے سورت یہ ہو کہ ایک راوی کسی معصوم سے ایک حدیث بیان کر رہا ہے اب ایک بیان کر رہا ہے غریب ہے تو ظاہر ہے ایک ہی بیان کر رہا ہے لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ کبھی کسی نے نہ سنی ہے اور نہ ہی کسی کے لئے وہ بات اس قسم کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ سوچے کہ ہاں یہ بھی کبھی دیکھا گیا ہے یا کبھی اس پر عمل پر ہوا ہے ہمارے سامنے یعنی ایسی بات کو کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی نہیں جانتا بس اسے وہی بیان کر رہا ہے وہی جانتا ہے تو ایسی حدیث کو ہم غریب المتن والے اصنات کہتے ہیں کیونکہ سنت کے ادبار سے تو ایسی غریب تھی کہ بجارہ ایک ہی آدمی تھا اور جو متن اس کا بیان کر رہا ہے وہ بھی ایسی بات بیان کر رہا ہے کہ جو لوگوں کے لئے غیر معروف ہے اچھا اس کے بعد جو دوسری قسم نے بتایا آپ کو غریب الاسنات دوسری قسم ہے غریب الاسنات غریب الاسنات یہ وہ حدیث کی قسم ہے کہ جس میں بیان کرنے والا تو بہرحال ایک راوی ہے لیکن بہت سے لوگ یا چند لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بات جانتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے ہم نے ہماری نظر سے گذری ہے لیکن وہ راویوں میں صرف ایک ہی راوی کو جانتے ہوں اس کے علاوہ کوئی راوی ان کے نظر میں نہ ہو یعنی سنا انہوں نے یعنی جس نے بیان کیا کہ میں نے امام سے سنا تھا وہ تو ایک ہی آدمی ملا لیکن وہ بات ایسی ہے کہ لوگوں کے سنیوی اور ان کے لئے بلکل غیر معروف نہیں ہیں تو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس کی صندت تو غریب ہے لیکن مطم کے بارے میں ہم غریب کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں مطمئنی اچھا اب اس کے بعد ایک اور صورت ہے جسے ہم کہتے ہیں غریب لفظی غریب لفظی غریب لفظی وہ حدیث ہوتی ہے کہ ایک ہی آدمی بیان کر رہا ہے کہ دوسرا نہیں ہے ظاہرہ یہ بات تو تحول گئی کیونکہ حدیث غریب کی اخصام ہیں لیکن جو جملہ وہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی ایسا لفظ بھی آ رہا ہے کہ جس کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ مبھام ہیں وہ سمجھ نہیں آتے ہیں ہاں ہاں بات یہ ہے کہ یہ ہے تاریخ تاریخ میں جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ واقعہ اس دن پیش آیا کچھ لوگوں نے لکھا کچھ نے لکھا کہ اس دن پیش آیا یہ تاریخ کے لکھنے والے مورخین ہیں اور معصوم کا قول نقل کرنے والے محدثین ہیں اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں حدیث پر شک نہیں ہے حدیث پر شک تو جب ہی ہوگا کہ کوئی بات ہے اس میں شک ہونے کی ہاں تو شک اس لئے ہے کہ لفظ کوئی ایسا آ رہا ہے کہ پتہ ہی جل رہا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا یہ لفظ یہاں پر کیوں آیا یعنی بے محل لفظ آ گیا ہے مشکل تو کہیں نہ کہیں اس کے معنی پتہ چلی جائیں گی بے محل ہے ایک حدیث کسی نے بیان کی اس حدیث میں جو مطن اس نے بیان کیا کہ امام نے یا معصوم نے یا رسول نے یہ فرمایا اب جو جملہ وہ بتا رہا ہے اس میں کوئی لفظ ایسا آ رہا ہے کہ جو مبہم ہے یا بے محل ہے کے بات واضح نہیں ہو رہی ہے مثال دینس کی دیکھئے مثال اس کی اب آپ لوگ کی تو بہت آسانی سمجھ جانا جانا چاہیے کہ مثلا کوئی جملہ ایک شخص بول رہا ہے کوئی بات بتا رہا ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ کل شہر میں فائرنگ ہوئی زخمی اور سہتمند لوگ اسپتال میں پہنچا دیئے گئے یا اس طرح کی کوئی بات کہہ رہے ہیں وہاں پر سہتمند کا کوئی تک نہیں ہے نا یا ایسی کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں جس سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے ہاں مگر کیا ہے کہ یہ پھر آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قسم کی احادیث جن کو ہم غریب لفظی کہتے ہیں اس پر ہمارے علماء محدثین نے کام کیا ہے اور ان سے معنی نکالے ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں مگر اب اس وقت ہم وہ ہر چیز بتا نہیں رہے ہیں آپ کو ایک ایک جملے میں بتائی دیتے ہیں کہ ان کو صحیح طور پر سمجھنا ان کی توضیح کرنا ان کی تشریح کرنا یہ ہمارے محدثین کا کام ہے اور ہمارے محققین نے اس سلسلے میں کام کیا ہے جو غرائب حدیث کا موضوع کہلاتا ہے ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ یہ بھی ہمارے محدث ہیں جنہوں نے سلسلے میں کام کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں وہ ہم نہیں لکھوا رہے ہیں آپ کو یہ آبان ابن عثمان کے شاگر تھے معمر ابن مسنہ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے غرائب حدیث کے اوپر کام کیا ہے کتابیں لکھیں اس موضوع پر کیونکہ عام مسلمانوں کے پاس بھی حدیث جو ہیں وہ زیادہ تر حدیث غریب ہی ہیں لہذا عام مسلمانوں کے محدثین نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے جن میں ابن قطیبہ خطابی ابن کسیر زم خشری یہ محدثین مشہور ہیں اس کے بعد چوتھی قسم ہے حدیث عزیز ہاں گرمی تو بہت ہے ہاں کچھ موسم کی گرمی ہے کچھ آپ لوگوں کے ایمان کی گرمی ہے کیا چیز عزیز عزیز ہاں بتا رہے ہیں آپ کو ایک آدمی نے امام سے حدیث نقل کی لیکن وہ آدمی جو ہے وہ مشہور ہے اس معاملے میں کہ وہ آئیمہ کے پاس بیٹھا ہے اور آئیمہ کے دروس میں شامل رہا ہے اور آئیمہ کے علوم کی نٹر و اشاعت کرنے والوں میں اس کا نام لوگوں کے ذہنوں میں ہے تو ایسی حدیث جو ہے وہ ہے تو حدیث غریب لیکن ایک ایسے شخص نے بیان کی ہے کہ وہ مشہور ہے اس بات میں جیسے امام سادق علیہ السلام سے حدیث بیان کرنے والا ابن ابی عمیر ہوں ابو بصیر ہوں زرارہ ہوں اس قسم کے لوگ ہوں یا مثلا چوتھے امام سے بیان کرنے والا حدیث کا جناب ہے ابو حمزہ سمالی ہوں یا امیر المومنین سے ازباق بن نباتا نے بیان کیا ہو کہ میں نے مولا سے یہ بات سنی تو اب ازباق بن نباتا ہوں یا ابو حمزہ سمالی ہوں یا زرارہ ابن ابی عمیر ابو بصیر وغیرہ ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حدیث بیان کرنے والے علوم آئیمہ کی نٹر و اشاعت کرنے والے مشہور ہیں تو ان لوگوں کی بیان کیوی حدیث گو کہ حدیث سے غریب ہے لیکن ہم اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں یعنی حدیث عزیز بیان کرنے والا رابی جو ہے اس کے بارے میں دو شرائط ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مشہور ہو اس بات میں کہ وہ علوم آئیمہ کی نٹر و اشاعت کرتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی عدالت اور قوت حافظہ پر بھی سب کو بھروسہ ہو یعنی سب کو معلوم ہو کہ یہ شخص ایسے کردار کا ہے کہ جانبوچ کے جھوٹ نہیں بولتا ہے اور دوسری چیز یہ ہاں یعنی عادل ہے جھوٹ وغیرہ نہیں بولتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی قوت حافظہ بھی مضبوط ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رابی نے حدیث بیان کی وہ جانبوچ کے جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے نیک ہے صالح ہے عادل ہے لیکن کیا کریں اس بچالے کا حافظہ کمزور ہے بھول جاتا ہے کہو کچھ یاد اس کو کچھ رہتا ہے تو ایسا عراضی کہ جس کا حافظہ کمزور ہو اس کی بیان کیوئی حدیث جو ہے وہ حدیث عزیز نہیں کہلائے گی یا وہ خود ایسا ہو کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے اس کی بھی حدیث عزیز نہیں کہلائے گی اس کے بعد پانچویں اور آخری قسم ہے جس کی مزید قسموں کی طرف ہم بعد میں جائیں گے وہ ہے حدیث مقبول حدیث مقبول لکھیں حدیث مقبول نمبر پانچ ہے حدیث مقبول وہ ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہم آگے چل کے آپ کو یہ بتائیں گے کہ حدیث کے بارے میں ابھی ہماری جو گفتو چل رہی ہے وہ اعتبار تعدد رابی چل رہی ہے یعنی حدیث کو ہم پرک رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے کہ رابی کتنے سے بیان کرنے والے آگے چل کے ہم کچھ اصول بناتے ہیں کہ جو حدیثیں ان اصولوں پر پوری اتریں گی ان کو ہم قبول کر لیں گے اور جو ان اصولوں پر پوری نہیں اتریں گی ان کو ہم قبول نہیں کریں گے تو اب کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہیں تو حدیث غریب لیکن وہ جو قرینے جو ہم نے اصول بنائے ہیں کہ ان کے اوپر وہ پوری اتر رہی ہیں یا نہیں تو ہیں تو وہ حدیث غریب لیکن اس پر پوری اتر رہی ہیں ان اصولوں پر پوری اتر رہی ہیں تو ایسی حدیثیں کہ جو ان قرائین کے اوپر اس کا ہم کہتے ہیں قرینہ اس کی جمع ہے قرائین ان قرینوں کے اوپر پوری اتر رہی ہو اور محدثین کی اکثریت نے اس کو قبول کیا ہو اور اس پر عمل کرنے کو واجب قرار دیا ایسی حدیث حدیث مقبول ہے حدیث مقبول کی تاریخ زیادہ لمبی ہو گئی آپ نے لکھ لی سمجھ میں آگئی ہاں ہمیں یہی اندیشہ تھا دیکھئے حدیث مقبول وہ ہے کہ ہے تو حدیث غریب لیکن آگے چل کے ہم آپ لوگوں کو کچھ قرینے بتائیں گے یعنی کچھ اصول بتائیں گے کہ جس کے اوپر حدیث کو پرکھا جاتا ہے یعنی یہ ایک بنیاد ہے رابیوں کی تعداد یہ اپنی جگہ ہو گئی اس کے بعد اب رابیوں کی تعداد مرتا ہم جان نہیں سکتے ملتی نہیں ایک ہی کی ملتی ہے ایک ہی والی رابی حدیث غریبی ملتی ہے تو اس کے لئے پھر ہم نے کچھ اصول لڑھتے ہیں کہ کن اصولوں کے تحت ہم حدیث کو قبول کریں گے تو اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ ان حدیث ان اصولوں پر پوری اتر رہی ہے تو اس کے بارے میں اکثریت نے محدثین کی یہ کہا ہو کہ ہاں یہ صحیح ہے کیونکہ قرائن پر پوری اتر رہی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے تو ایسی حدیث غریب کو ہم حدیثیں مقبول کہیں گے ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ وہ حدیث ہیں حدیث مقبول کہ ان کے اوپر ہمیں یقین آ جاتا ہے اور اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو حدیث غریب ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آہاد یعنی حدیث مقبول اس کو تو ہم بے چونو چرہ قبول کر لیں گے لیکن باقی جتنی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آہاد اور آہاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں کوئی ایسی حدیث ملے کہ جو آہاد کے زمرے میں آتی ہو اس پر ہم ایک ذن یا گمان حاصل کر لیتے ہیں کہ شاید معصوم نے یہ کہا ہے یقین نہیں کرتے بلکہ ایک گمان حاصل ہوتا ہے یا ذن حاصل ہوتا ہے کیونکہ ذن اور گمان کا فقہ میں تو الگ الگ تعریف ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں ہم دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہاں علم حدیث میں وہ فقہ میں ہے والا نہیں ہے ذن یا گمان آپ ایک ہی معنوں میں لے لیں یعنی پورا یقین نہیں حدیث مقبول کے بعد آہاد ہم نے کہا نا کہ ایک ہی حدیث رہ گئی جسے حدیث مقبول کہتے ہیں جس پر ہم یقین کر لیں گے باقی جو حدیث غریب ہیں وہ آئیں گی آہاد کے حکمے یعنی اس سے طول ماسوں کا گمان حاصل ہوگا یقین حاصل نہیں ہوگا یعنی ہو سکتا ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہو ہو سکتا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا ہو لیکن یہ کہ یقیناً فرمایا ہے یہ نہیں کہہ سکتے اب یہ آ رہے ہیں ہم عراویوں کے اوپر وہ پھر رجال کے اوپر آ جائیں گے دلائے سمجھیں اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ قرائین کہ جن کے ذریعے ہم حدیث کو پر رکھتے ہیں وہ قرینیں وہ ان کی تعداد چار ہے کیا چیز قرائین وہ اصول جن کے اوپر رکھ کے حدیث کو پرکھیں وہ چار ہیں لہٰذا قرائینِ عربہ کہلاتے ہیں عربہ یعنی چار ان کو دالنے عربہ بھی کہتے ہیں آپ قرائینِ عربہ بس یاد رکھیں بہت زیادہ الفاظ کے چکر میں نہ پوڑیں کیا ہے قرینے کتنے ہیں چار ہیں قرائینِ عربہ کہلاتے ہیں یہ سب یاد رہے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ تو نہیں ہوگی نہیں یاد رہے گا ہاں تو یہ یاد رہے گا یعنی اگر نہیں یاد رہے تو رک جائیں یہاں پر کیونکہ ہم بہت تیز تیز آگے چل رہے ہیں کم وقت میں بہت سی چیزیں آپ کو بتا دیں اچھی بات چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ مشکل نہیں لگ رہا ہے آپ لوگوں کو تو بہت اچھی بات ہے اچھا اب یہ چار جو قرائین ہیں اگر کوئی حدیث ان چاروں میں سے کسی ایک کیوں پر پوری اتر جائے تو کسی ایک پر پورا اترنا اس کا حدیث مقبول ہونے کے لئے کافی ہوتا ہے یعنی ضرور نہیں کہ چاروں پر پوری اترے چاروں میں سے کسی ایک پر اگر پوری اتر گئی تو پھر ہم اس کو حدیث مقبول میں شمار کر لیں اور اگر چار میں سے کوئی ایک کرینہ ایسا ہو جس پر وہ حدیث پوری اترے تو ہم اس کو حدیث مقبول مان لیں گے اور حدیث مقبول مان لینے کا مطلب کیا اس پر یقین حاصل کریں گے اس پر عمل کرنا ماجید ہو جائے گا اس پر عمل کریں گے پھر آپ ہاں چار بتا رہے ہیں بھی آپ کو پہلی ہے معافقت کتاب اللہ پہلا کرینا یعنی قرائین اربا جو ہیں قرائین اربا میں پہلا کرینا مطابقت کتاب اللہ یا ہم اس کو کہتے ہیں موافقت کتاب اللہ یعنی کتاب اللہ کے موافق ہونا مطابقت یا موافقت موافقت ہے کتاب اللہ یعنی قرآن کے اوپر وہ پوری اترسی ہو جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہو وہ قرآن کے کسی حکم سے ٹکڑا نہ رہا ہو یہ ہے پہلا پہلا کرنا اس کو ہم کہتے ہیں موافقت سنت معلومہ نمبر دو موافقت سنت معلومہ کہاں کہاں میم موافقت سنت معلومہ موافقت لکھا ہے تو میمی ہوا نا موافقت سنت معلومہ موافقت سنت معلومہ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موافقت وہی والا ہے ہاں موافقت اسی سے موافقت بنا وہی موافق موافق بہت انہیں لکھا ہے نا موافق یہ لکھا ہے ویسے موافق بھی بات وقت لکھا جاتا ہے اب موافق کافی ہے اچھا تو کیا ہوا موافقت وہاں سے بھی بات وقت لکھتے ہیں ہاں کیا کہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تاہرین کے مشہور اور معروف انداز فکر اور آمال جو لوگوں میں مشہور ہیں اس سے موافق ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ جو بات بیان کی جاری وہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی رسول نے ایسا نہیں کیا یا کبھی امام نے ایسا نہیں کیا کیا چیز معروف یعنی مشہور ہاں جس کو ریپیٹ کر دیں وہ عمل جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ رسول یا امام کرتے تھے یا آئمہ یا رسول کا یہ طرز عمل رہا ہے یا ان کا یہ طرز فطر رہا ہے اس قسم کی گفتگوہ کرتے رہے ہیں اس قسم کے احکامات وہ جاری کرتے رہے ہیں ایسا ہے تو ہم اس کو معافقت سنت معلومہ پر لے آئیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو ہم اس اصول پر پورا نہیں سمجھیں گے یہ دو ہوئے دوسرا ہے موافقت اصول اقلیہ موافقت چلی ہم اس کو بلکل جو اس کے صحیح اجیہ اس میں لکھتے ہیں ترفض میں نہیں موافقت اصول اقلیہ اقلی اصولوں کے اوپر پوری اتھرے یعنی ایسی بات نہ ہو جس کو اقل تسلیمی نہ کرتی ہو اقل کے امومی فیصلے جو ہیں ان کے مطابق ہونا اچھا اس کے بعد ایک قرینہ اور بچا موافقت اجمائش یہ موافقت اجمائش یہ یعنی حدیث کا جو مطن ہے وہ ایسا ہو کہ علماء شیعہ نے اس کے بارے میں اجمع کیا ہو یعنی سب اس پر متفق ہوں کہ ہاں یہ بات یہ صحیح ہو سکتی ہے تو ان چار اصولوں میں سے کسی ایک اصول یا ایک قرینے کے اوپر جو حدیث منتبق ہو جائے حدیث غریب اس کو ہم حدیث مقبول کہیں گے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں اس پر یقین کرنا ضروری ہے اس کو قبول کیا اچھا اب اگر کوئی ایسی حدیث غریب ہے کہ جو ان چاروں میں سے کسی پر پوری نہ اترتی ہو اب یہ حدیث غریب کہ آپ نے مقبول سے پہلے بھی چار قسمیں پڑھی تو آپ کوئی ایسی حدیث ہے جو ان اقصام میں آتی ہے لیکن ان چاروں قرینوں میں سے کسی پر پوری نہیں اترتی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے اسے رت کر دیں گے اسے نہیں مانیں گے یعنی نہیں یہ نہیں کہا ہے وہ حدیث آپ رت کر دیں گے اچھا اب اس کے بعد حدیث سے مقبول کی ہی ایک پسم اور ہے وہ آپ لکھ لیں پھر اس کے بعد باقی چیزیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھائیں حدیث مختلف حدیث مختلف ایک حدیث کیا مدلہ یہ حدیث مقبول کی قسم پر بات ہو رہی ہے تو پہلی قسم ہم نے بیان کی اس میں یہ کہا کہ ان سب کے پر پوری اترے اس کے بعد دوسری حدیث پر آئے حدیث مختلف یہ دوسری آئی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث مختلف کو ابھی آپ حدیث مقبول تک آئی تھی نا حدیث مقبول کو آپ نے کون سے قسم دی تھی پانچ دی تھی چھ پر آ جائیں حدیث مختلف کو چھٹی پر چھٹی پر لیا یعنی حدیث مقبول کے بعد چھٹی قسم دی ہے وہ حدیث مختلف اچھا اب ہوتا کیا ہے حدیث مختلف اس کو کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں کوئی بات بیان کی جارہی ہے کہ معصوم نے یہ فرما لیکن دوسری طرف کوئی ایک حدیث ہمارے پاس ایسی بھی موجود ہے جس میں وہ بات کری جاری جو اس کے برکل خلاف ہے مثلاً کہا جاری امام نے یہ نہیں فرما یا اس کے علاوہ کوئی بات فرمائی کہ امام نے کہا مثلاً اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے ہم ایسی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مثلاً امام نے کہا کہ دھوپ سے بچو اور کہیں امام نے کہا کہ دھوپ کے فوائد بہت ہیں ایسی اگر کوئی بات آ جائے یعنی ایک بات دوسری بات خلاف آ جائے تو ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث مختلف اب ایسی حدیث ہمارے پاس بہت ہیں اور ابھی آگے چل کے ہم بتائیں گی تو اس پر ان علماء نے کام کیا ہے اور ناموں سے حدیث مختلف کو جمع کیا گیا لیکن ایسی صورت میں محدثین اس حدیث بعض اوقات ایک کو دوسری پر ترجی دیتے ہیں اور بعض اوقات ان دونوں کو ملا کے ایک تیسرا مطلب اخت کر کے بیان کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف ہم دیکھیں گے موقع ہوا تو آئیں گے ورنہ اتنا سمجھ لیں کہ یہ حدیث مختلف حدیث غریب کی ایک چٹی قسم ہوگئی یہ ہمارے پاس آدیث مختلف جو ہیں ان کا گہرہ مطالعہ کرنا اور ان سے مطالب اخص کرنا یہ خود ایک علم ہے آپ نے کتب الاربا کا نام سنا ہے کون کون سی ہیں کون کون سی تحضیف سے شروع کریں گے اچھا ہاں اصول ہے کافی کون سی نصیر الدین توسی کی نہیں محمد ابن حسن توسی شیخ توسی جو کہلاتے ہیں ملہ نصیر الدین توسی ہیں وہ بھی شیخ توسی کہلاتے ہیں یہاں پر وہ محدث نہیں ہیں وہ فلسفی ہیں یہ محدث ہیں شیخ محمد ابن حسن توسی ان کی دو کتابیں التہذیب اور الاستفسار یہ اس کا پورا نام ہے الاستفسار مختلف من الاخبار اخبار یعنی وہی حدیث احادیث کے اختلاف کے اوپر استفسار یہ کتاب ہے اس میں وہی احادیث جمع کی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی مقال التہذیب یہ ہم آپ کو بعد میں انشاءاللہ سب لٹھوائیں گے ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں یہ تو ابھی صرف الاستفسار کے لئے بتایا تھا اچھا عام مسلمانوں میں بھی احادیث مختلف پہ کام کیا گیا ہے امام شافی اور ابن حجر نے ان کے احادیث مختلف پہ کام کیا ہے ہمارے ہاں شیخ محمد ابن حسن توسری نے کام کیا ہے اس کے علاوہ اور علماء ہیں اچھا مگر بہرحال یہ ہے کہ ایک ابھی آئے گا علام علیسی کا نام ہاں ہاں حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں یہ چار کے علاوہ بھی ابھی ہم نے فیض کا نام دیا مختلف کا تذکرہ کیا اس کے علاوہ ہمارے تین اور محمدون سلاسہ ہیں جو کہ باد کے متاخرین ہیں ان کی کتابیں ہیں جس میں علامہ مجلسی کبھی ذکر آئے گا علامہ مجلسی اور اس کے علاوہ محسن فیض کاشانی حر عاملی ان کا تذکرہ ہم ابھی جیسے ہم نے ابھی چار قرائین کی بات کی حدیث مقبول کے لئے اسی طرح کچھ قرائین اور بھی ہیں ان قرائین پر جو حدیث پوری اترتی ہے اس کو حدیث مطبر کہتے ہیں اب حدیث مطبر کی قسمیں ہیں اس میں پھر ہم انشاءاللہ بعد میں آئیں گے ابھی تو آپ لوگ بہت خوش ہیں لیکن ابھی جب قسم در قسم آئے گی تو آپ لوگوں کو شاید شکایت ہو ہاں لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بہت مشکل نہیں ہونے دیں گے اچھا اچھا لوگوں سے ایک التماس دعا کیے گئی ہے ایک بچہ علی عباس پروردگار عالم سے دعا کریں کہ یہ اللہ اس کو صحت کاملہ اور آجلہ بفت صدق محمد عالم محمد عطا فرمائے اور اس کے لئے آپ کے مرتبہ صلوات کریں